بات ہے چھ اکٹوبر سن دو ہزار دو کی رات کی گیارہ بچ کر سینٹالیس منٹ پر ایک لیڈی سنسان سڑک سے ڈرائیو کر کے جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور تب ہی فون کی گھنٹی بستی ہے دراصل یہ اس کے ہزبن کا کال ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بولتی کی اپنے ڈیڈ سے بات کرو لیکن وہ میرر میں اپنے آپ کو دیکھنے میں بیزی ہوتی ہے وہ کہتی میں ڈیڈ سے بعد میں بات کروں گی اس بات پر اس کی موم گصہ ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی بیچ میں آرگومنٹس ہو جاتی ہے اور تب ہی ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک کھمبے سے ٹکرا کر رک جاتی ہے لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی چوٹ نہیں آتی وہ لیڈی گاڑی سے اتر کر نیچے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ خرابی کیا ہے اور تب ہی وہ اپنی بیٹی کو بولتی کہ میں نے سڑک پر ابھی کسی کو دیکھا اس کی بیٹی بولتے ہی ہو سکتا ہے وہ کٹہ ہو اور وہ لیڈی گاڑی میں واپس آ جاتی ہے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اسی لئے اسے دوبارہ نیچے جانا پڑتا ہے اور نیچے جانے کے بعد وہ گاڑی کا بونٹ کھولتی ہے اور اپنی بیٹی کو بولتی کہ تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ اس کی بیٹی ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتی ہے اور وہ بولتے کہ مام مجھے اب کیا کرنا ہے لیکن اس کی مام کی کوئی بھی آواز نہیں آتی بونٹ اوپر ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی مام کو دیکھ نہیں سکتی وہ ایک دو بار اور پوچھتی ہے اور جب کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ اپنی مام کو دیکھنے کے لئے گاڑی سے اتر جاتی ہے اور وہ چاروں طرف دیکھتی ہے اس کی مام کہیں پر بھی نہیں ہوتی اس بات سے وہ ڈر جاتی ہے اسے گاڑی کے اندر آ کر گاڑی کو پوری طرح سے لوک کر دیتی ہے اس کے پاس جو فون ہوتا ہے اس سے وہ پولیس کو فون بھی کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ باہر کچھ تو گڑڑ ہوئی ہے اس کی مام کہاں چلی گئی اور جب وہ پولیس کو کال کرتی تو لائن بیزی آتی ہے اور تب ہی یہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ہی پلوں کے بعد اس کی گاڑی پر کوئی مٹی فیک کر مارتا ہے اس سے وہ اور بھی ڈر جاتی ہے وہ بہت گھبرا چکی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو یہاں پر مدد کے لئے بڑھاتی ہے اس کی گاڑی کے سیٹ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کا گلہ گھوٹ دیتا ہے اگلی صبح ایک ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کلیمنٹائن ہے اور آج ویکنڈز ہے اسی لئے سکول کے بعد وہ سیدھا اپنے دوست سے اپنے بوائی فرینڈ سے ملنے کے لئے جانا چاہتی ہے اور جب وہ راستے میں ہوتی تو وہ اسی سڑک سے گزرتی ہے جہاں پر کل رات کو وہ حادثہ ہوا تھا اور پولیس والے اس گاڑی کو وہاں سے لے جا رہے ہوتے ہیں کلیمنٹائن یہ دیکھتی ہے اور وہاں سے آگے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بوائی فرینڈ کے گھر پہنچ جاتی ہے یہ گھر پوری طرح سے آئیسولیٹڈ ہے یعنی کہ آس پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے چاروں طرح جنگل ہے کلیمنٹائن کے بوائی فرینڈ کا نام لینی ہے وہ ایک رائٹر ہے اسی لئے وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے اب رات کو یہ دونوں ڈینر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی باہر سے کتے کی بھوکنے کی آواز آتی ہے وہ کافی زور زور سے بھوک رہا ہوتا ہے اور لینی باہر جاتا ہے وہ کتے کا آواز لگاتا ہے اور وہ جھاڑیوں سے اس کے پاس آجاتا ہے وہ اسے کھانے کے لئے خوش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مت بھوکنا تم سب کو ڈسٹرپ کر رہے ہو لینی اندر آجاتا ہے لینی سو جاتا ہے اور کلیمنٹائن کہتے کہ مجھے کچھ کام کرنا اس لئے میں نیچے جا رہی ہوں کلیمنٹائن نیچے آجاتی اور جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی فون کی گھنٹی بستی ہے کلیمنٹائن فون ریسیو کرتے لیکن وہاں سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آتی بلکہ کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس اس آدمی کے آس پاس ہو جس نے فون کیا ہے کلیمنٹائن اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور وہ واپس اوپر سونے کے لئے آ جاتی ہے اور جب یہ دونوں سو رہے ہوتے تو رات کو ٹھیک تین بچ کر سنتالیس منٹ پر کلیمنٹائن کو کچھ آواز آتی وہ اٹھ جاتی ہے وہ کھڑکے سے باہر جھاک کر بھی دیکھتے لیکن اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد وہ لینی کو اٹھاتی ہے وہ کہتی کہ تمہیں آواز سن رہے ہو لینی کو بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں نیچے آ جاتے ہیں اور لینی باہر جاتا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی اس جگہ پر نہیں ہوتی جہاں پر اس نے پاک کی تھی یعنی کہ وہ گاڑی ان کے گیٹ سے کافی دور ہوتی ہے لینی آواز لگا کر پوچھتا ہے کون ہے وہاں پر لیکن کوئی بھی جواب نہیں ملتا اور جب لینی دیرے دیرے گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی گاڑی کی لائٹ جل جاتی ہیں اس بات سے لینی اور کلمنٹائن دونوں ڈر جاتے ہیں کلمنٹائن لینی کو بولتے کہ جلدی اندر آ جاؤ لینی کہتا ہے کہ تم وہاں پر رہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی تک پہنچتا اس گاڑی کو وہاں سے چلا کر کوئی لے جاتا ہے یہ دونوں اندر آ جاتے ہیں کلمنٹائن کو لگتا ہے کہ اس کی گاڑی کسی نے چوری کر لی اس بات سے وہ پریشان ہوتی ہے اور جب یہ دونوں اندر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی گھر کی لائٹس چلی جاتی ہے لینی کہتا ہے کہ ہمیں فیوز چیک کرنا ہوگا اور یہ دونوں کے دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میٹر ہوتا ہے لیکن وہاں سے بھی لائٹ آن نہیں کر پاتے اور تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ٹارچ چمکا رہا ہے اس بات سے ڈر جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے آز پاس ابھی بھی کوئی ہے یہ دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہیں اور لینی دروازے کے پاس جاتا ہے جہاں پر ایک چھوٹی سی جالی ہوتی ہے جہاں سے ٹارچ چمکائے گئی تھی لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا اور تب ہی ایک بار پھر سے ٹارچ چمکائی جاتی ہے اور در کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لینی فون کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ان کا فون بھی کام نہیں کر رہا ہوتا اور یہ دونوں ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اور تب ہی بھار سے دکھائے جاتا ہے کہ اس کمرے میں بھی کوئی ٹارچ چمکاتا ہے اور اس کمرے میں جتنی بھی کھڑکیاں ہوتی سب کے سب بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بات سے یہ دونوں بہت در جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اوپر کمرے میں آ جاتے ہیں اور تب ہی کلمنٹائن کھڑکی سے بھار دیکھتے ہیں اسے نیچے ایک سایا دیوار کے پیچھے جاتا بات دکھتا ہے اس سے ان کا ڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے اور جب لینی دوسری کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک بار پھر سے ان کے کمرے میں ٹارچ چمکائی جاتی ہے اور یہ دونوں اس بات سے بہت در جاتے ہیں اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کلمنٹائن لینی سے پوچھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے لینی کھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور تب ہی لائٹ آ جاتی ہے اور لائٹ آنے کے ساتھ کچھ عجیب سی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے لینی کلمنٹائن کو بولتا ہے کہ تم یہی پہ رکھو دروازہ اندر سے بند کر لو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ نیچے کون ہے کلمنٹائن اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے اور لینی اب اس آواز کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے جو نیچے سہارے ہی ہوتی ہے وہ دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے وہ ٹی وی کو بند کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی واش روم سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی شارپ راڈ لے کر اس طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اور جب وہ واش روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر پانی کا ٹیپ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ایک بار پھر سے ٹی وی کے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لہنی سمجھ جاتا ہے کہ کسی نے ٹی وی دوبارہ سے چلا دی ہے وہ ڈرائنگ روم میں جاتا ہے اور تب ہی اس کے پیچھے سے ایک سایا گزرتا ہے وہ روڑ سے پیچھے حملہ کرتا ہے پیچھے کھڑکی ہوتی ہے کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے اور تب ہی کھڑکی پر کوئی دھکا مارتا ہے اور کھڑکی کا جو کانچ ہوتا ہے اس سے اس کا پیر زخمی ہو جاتا ہے وہیں اوپر یہ دکھائے جاتا ہے کہ جس کمرے میں کلمنٹائن ہے اس کمرے کا دروازہ بھار سے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور جب کلمنٹائن دروازے کے ہول سے بھار دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھار کون ہے تب ہی اسی ہول میں ایک پتلی سی شارپ روڑ آتی ہے اور وہ اس کی آنکھ میں لگنی والی ہوتی ہے کہ کلمنٹائن بچ جاتی ہے وہی نیچی لینی جس کا پیر اب زخمی وہ جلدی جلدی اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اس کمرے تک پہنچ جاتا ہے جس میں کلمنٹائن ہے اسے دروازہ کھولنے کیلئے کہتا ہے اور جیسی وہ کمرے کے اندر جاتا ہے اس کے پیچھے ایک سائے کو دکھائے جاتا ہے جو لینی کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر جانے کے بعد لینی کلمنٹائن کو بولتا ہے کہ میری پیر سے اس کانچ کے ٹکڑے کو نکالو کیونکہ اسے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے اور کلمنٹائن اس کے کانچ کے ٹکڑے کو نکال دیتی ہے پر اب یہ دونوں یہاں پر فس چکے اور بھار جو بھی ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کر اندر آنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ دروازے کو دھکیل رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں کمری کے اندر جو واش روم ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور تب ہی کلمنٹائن دیکھتی ہے کہ واش روم کے اوپر ایک روشن دان ہوتا ہے اور وہ لینی کو کہتی ہے کہ میں اوپر جا کر بھار جانے کا راستہ ڈھونٹ کر آتی ہوں لینی کا پیر زخمی ہے اسی لئے وہ اس کے ساتھ نہیں آسکتا اور وہ اوپر چلی جاتی ہے اور جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا سٹور ہوتا ہے اور وہاں پر ایک کھڑکی بھی ہوتی ہے جہاں سے بھار جا سکتے ہیں لیکن تب ہی کلمنٹائن کو لینی کی آواز آنا شروع ہو جاتی جو اسے بلا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ خطرے میں وہ اس کی طرف جانے لگتی ہے اور تب ہی اسے لگتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی ہے اور وہ وہاں پر چھپ جاتی ہے اور یہاں پر جو ہوتا ہے وہ کلمنٹائن کو دھوننا شروع کر دیتا ہے کلمنٹائن کو کسی کے پیر دیکھتے ہیں وہ بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور وہ ایک ایسی جگہ جاتی ہے جہاں پر بہت سارے پلاسٹک ہوتے ہیں اور ان پلاسٹک کے پیچھے سے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہوتا اور جیسی وہ بالکنی میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک سایا ہے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کلمنٹائن اسے اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے پر اگلے پل وہ سایا کھڑا ہوتا اور وہ دوبارہ اوپر چڑنا شروع کر دیتا ہے کلمنٹائن یہاں سے بھاگتی ہے اور وہ سیدھا لینی کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے ہم یہاں سے نکلنا ہوگا اور یہ دونوں یہاں سے نکلنے کے لئے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں لیکن چاروں طرف جنگل ہے جنگل میں بھاگنا شروع کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ جلتیوی ٹارچ بھی ہوتی یعنی کہ وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں سامنے ایک ریلنگ آ دی ہے اور اس ریلنگ کے پار کلمنٹائن چلی جاتی ہے لیکن لینی نہیں آ پاتا کیونکہ اس کا پیر زخمی ہے اور وہ کلمنٹائن کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا وہ اسے چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی لیکن اس کے زبردستی کرنے پر وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور وہ سائے اس کا پیچھا کر دیں لیکن جب کلمنٹائن آگے جاتی ہے تو وہ دیکھتی کہ وہاں پر اس کی گاڑی ہوتی ہے وہ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے لیکن گاڑی میں چابی نہیں ہوتی وہ چابی ڈھونڈی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی یہ صرف ایک آکرتی ہوتی ہے اور یہ وہی آکرتی ہوتی ہے جسے اس نے اوپر سے نیچے گرائے تھا وہیں دوسری طرف لینی کو دکھائے جاتا ہے جو ابھی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ ریلنگ کے اس طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے کلمنٹائن کی چیخ سنائی دیتی ہے وہ کسی طرح سے بھاگتا ہوا اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر گاڑی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی تک پہنچتا ہے گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے وہ گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور کچھ ہی دور اسے وہی گاڑی دیکھ جاتی ہے لیکن گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہوتا گاڑی کی لائٹس جل رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے وہاں پر وہی سایہ دیکھتا ہے وہ لکھڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس پر کئی وار کرتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور جب وہ اسے پلٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بچہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے بلکہ ایک ٹینیجر ہے اس سے وہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی اسے کلمنٹائن کی ایک اور چیک سنائی دیتی ہے اور وہ اس چیک کا پیچھا کرتے ہوئے ایک مین ہول تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ انسانوں نے زمین کے نیچے جانے کے لئے جو گڑا بنایا ہوتا ہے اس گڑے کے اندر جاتا ہے نیچے بہت ساری ٹرنلز ہوتی ہے اور وہاں سے لگاتا ہے کلمنٹائن کی سسکیوں کی آواز آری ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ دکھائی جاتا ہے کہ کلمنٹائن کو دو بچوں نے پکڑا ہوتا ہے ایک بچہ اس کا مو دبا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بولتا ہے کہ اس کا مو مت دباؤ اس کا دم گھٹ جائے گا لیکن وہ اس کی آواز بند کرنا چاہتا ہے اور تب ہی وہاں پر لینی پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہتیار ہوتا ہے جو روڑ ہوتی ہے اس سے وہ اس بچے کو مار دیتا ہے اور دوسرا بچہ جو بول رہا تھا کہ کلمنٹائن کا مو مت دباؤ اس کا دم گھٹ جائے گا ایک لوہی کی سیڑھیا ہوتی ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے اوپر جانا ہوگا سب سے پہلے کلمنٹائن اوپر جاتی ہے اس کے بعد وہ بچہ اور لاسٹ میں لینی ہوتا ہے کلمنٹائن اوپر پہنچ جاتی ہے اور تب ہی اسے لینی کے چیخنے کی آواز آتی ہے دراصل وہ بچہ جو لینی کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے پیروں سے لگاتار مار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نیچے گر جائے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے لینی جو پہلے سے زخمی ہے اوچائی سے نیچے گر جاتا ہے اور کلمنٹائن جب نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ اور بچے ہوتے ہیں جو اسے کھیچ کر اندر لے جاتے ہیں اور وہ بچہ جو ابھی بھی سیڑھیوں پر ہے وہ اب کلمنٹائن کی طرح بڑھنا شروع کرتا ہے کلمنٹائن کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے اور وہ سامنے دیکھتی ہے کہ ایک پتلا سا راستہ ہوتا ہے وہ گھٹنوں کے بل اس راستے سے آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اور وہ بچہ بھی اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی کلمنٹائن ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لی تھی وہ بچہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور جب وہ اسے مارنے والی ہوتی ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے مت مارو ہم صرف کھیلنا چاہتے تھے اور کلمنٹائن کو اس پر دیعا جاتی ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی وہ بچہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے اور کلمنٹائن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹنل سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کئی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور یہ ساری آوازیں بچوں کی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچے اس تک پہنستے اسے سامنے اجالہ نظر آتا ہے کیونکہ اب صبح ہو چکی ہے اور وہ گھٹنوں کے بل رنگتے ہوئے اس بہت بڑے ہول سے اجالے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور جیسی وہ اس اجالے تک یعنی کہ اس ٹنل اس سرنگ کے ان تک پہنستی تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی گرل لگی ہوتی ہے یعنی کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی سامنے سڑک بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر وہ جتنے بھی آواز دے کوئی اسے سن نہیں سکتا یعنی کہ کلمنٹائن ابھی بھی فسی ہوئی ہے وہ بہت چیکتی ہے بہت چلاتی ہے لیکن اس کے آواز کوئی سن نہیں پاتا اور تب ہی اس کے پیچھے سے وہ بچے بھی آ جاتے ہیں اور وہ کلمنٹائن کو کھیچ کر وہاں سے واپس لے جاتے ہیں حالکہ کلمنٹائن سڑک تک پہنچ چکی تھی وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی لیکن گریل لگی ہونے کی وجہ سے وہ بھار نہیں نکل پاتی اور اس کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ جنگل سے چار بچے نکل دیں اور یہ وہی بچے ہیں جو ان سرنگوں کے اندر تھے اور ان میں سے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک کھلانا بھی ہوتا ہے جسے وہ گھمارا ہوتا ہے اور یہ وہی آواز ہوتی ہے جو رات بھر کلمنٹائن کے اور لینی کے چاروں طرف آ رہی تھی اور اس کے بعد سڑک پر ایک بس آتی اور یہ چاروں کے چاروں اس بس میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے کہ کلمنٹائن کی اور لینی کی باڈی پولیس کو مل گئی تھی اور جن بچوں نے ان کا خون کیا تھا ان کی عمر دس سے پندرہ سال تھی اور جب پولیس نے ان بچوں کا انٹیروگیشن کیا تو ان بچوں میں جو سب سے چھوٹا تھا اس نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل نہیں رہتے یعنی کہ یہ سب ان بچوں کے لئے کھیل تھا جس میں انہوں نے کلمنٹائن اور لینی کو مار دیا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ماں اور بیٹی کو بھی مارا تھا اور اسی میسج کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گھٹنا بوکیریس رومانیا کی ہے جہاں پر ایک کپل کے ساتھ یہ گھٹنا ایک رات کو ہوئی تھی اور اسی انسیڈنٹ کے اوپر یہ فلم بنائی گئی اس فلم کی شوٹنگ تیز دنوں تک چلی تھی اور اس میں جو مین لیڈ ہے جنہوں نے کلمنٹائن کا رول پلے کی ہے جن کا نام آلیوہ ہے وہ اس شوٹنگ کے دوران کلیسٹوفوبیا کا شکار ہو گئی تھی یعنی کہ انہیں اس جگہ پر رہ رہ کر اس جگہ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اور آخری سین میں جب وہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے ٹنل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر جو ڈر تھا وہ ان کی پرفارمنس سے زیادہ ان کا ریل ڈر تھا جو ان کے دل میں اس ڈارک اور سنکری جگہ پر شوٹنگ کرتے کرتے بیٹھ گیا تھا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی